ہیلو گائز کیا چال ہے ٹھیک تھاک ہو ہوپ وہ تم لوگ سبھی ٹھیک ہوں گے تو ایک شوٹی سی ہندی میں ویڈیو کیونکہ ہندی میں ہی مجھے لگا کہ بتانا اچھا ہے یہ ہے شوٹا سا ایک سکیم ہوتا ہے جو دیلی میں ہوتا ہے ہم لوگوں کے ساتھ اس کے رگارڈنگ ہیں کہ ہمیں جب ہم دیلی جاتے ہیں تو ہمیں کیسے وہ لوگ تھوڑا سا بی ایف ایس جب ہم فائل سبمیٹ کرواتے ہیں اور اس کے باہر جو ہمارے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ وہ فوٹو کوپی اور فوٹو جو ہوتے ہیں ان کے بارے میں میں کچھ چھوٹی سی ڈیٹیل لے کے آئے ہوں جو میرے ساتھ ہو چکا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کے ساتھ نہ ہو سکے تو ویڈیو کو زیادہ لمبی نہیں لے کے جاؤں گا اور چھوٹی سی ویڈیو بناوں گا اور پلیز ویڈیو کو پورا باج کرتا ہے جس سے آپ لوگوں کو پتا چل جائے گا کیا ہوا میرے ساتھ تو چلو ویڈیو شروع کرتے ہیں ہیلو گائز آپ کا سواگت ہے میرے اس یوٹیوب چینل پہ اور آپ لوگوں کو ایک چھوٹی سی بات ہے زیادہ بڑی بات نہیں کروں گا جو ہی میں نے بتایا آپ جب بھی فائل سب میٹ کروانے جاؤ بی اپ اس کے جو بھی ڈاکومنٹ ہوں گے آپ کے پاس ایک ڈاکومنٹ کی کوپی تین دن کوپی اپنے لوکل ایریے سے کروا کے جاؤ اور فوٹو بھی جو بھی پیسیفک تو انہوں نے فوٹو کا سائز مانگا ہے وہ جس بھی آپ کنٹری میں جا رہے ہو اس کنٹری کا پیسیفک سائز لے کے اب اپنے لوکل فوٹوگرافر سے لے کے جاؤ کیا ہوتا ہے جب ہم دلی جاتے ہیں تو فائل سب میٹ کروانے کے بعد جب ہمیں پتا چلتا ہے یہ تو ہمارا کام خراب ہو گیا بہت ہمارا خرچہ جو ہم نے سوچا نہیں تھا وہ جادہ ہو گیا اب ہم کلکولیٹ کرتے ہیں خرچہ ہوا وہ خرچہ ہے تو ہم نے آرہا خرچہ ہے جیادہ نظر آتا ہے تو سب سے پہلے فوٹو کوپی دلی میں ایک فوٹو کوپی تیس روپے کی ہے تھٹی روپی تیس روپے کی جس سے ہم جہاں پہ لوکل اپنے ایری میں پندرہ روپے میں کرواس سکتے مطلب ایک کوپی دو روپے میں ہوتی ہے ہمارے جو ایری میں آپ لگ لگ جگہ سے ہوں گے تو آپ کا لگ لگ ریٹ ہوگا پر پتا نہیں پر ہمارے جہاں پچانس کے آٹھ فوٹو ملتے ہیں کہیں پہ سولہ بھی ملتے ہیں اور پاسپورٹ سائز یہ نہیں اور دلی میں پاسپورٹ سائز جو فوٹوگراف ہوتے ہیں جو پاسپورٹ سائز دلی میں سائز ملتا ہے وہ ملتے ہیں دو سو روپے کے دو کہیں پہ دو سو کے چار دے رہے ہیں آج کل کیونکہ ان کو پتا چل گیا ہے کہ یہ بہت زیادہ ٹوکو بج رہا ہے آپ لوگ سمجھ رہے ہیں تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے آپ دیکھو گے بی ایف ایس کے باہر ایک پٹرول پمپ ہے سامنے لیفٹ سائیڈ میں جب آپ میٹرو سٹیشن کے باہر نکلتے ہو تو سامنے دیکھو گے تو لیفٹ میں نیک پٹرول پمپ پٹرول پمپ کے بیک سائیڈ میں وہاں پہ تین چار دکانے ہیں سبھی سیم ریٹ کی ہیں سبھی ایک مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہاں کا مالک تھلی ایک ہے وہ جب بھی کوئی جاتا ہے سبھی کو کھیچ چلاتے ہیں فوٹو کھیچو ڈاکومنٹیشن سبھی کچھ فائل وہاں پہ کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں میں نے دیکھا ہے کہ وہاں ہی پہ جا کے ان سے فارم بروا رہے ہیں ان سے وہ بہت چارجس لیتے ہیں بہت ہی جیادہ ریٹ ہو جاتا ہے تو پلیز یہ میرا ایک شوٹی سی ویڈیو تھی آپ جب بھی جاؤ اپنے گھر سے اس کوپی کی ہر ڈاکومنٹ کی دو دو تین تین سیٹ بنا کے جاؤ کہ اگر ایکسٹرا آپ کو جھوٹ پڑے وہ آپ دے سکو اور فوٹو فوٹو بھی آپ ایکسٹرا جس کنٹری میں بھی اپلائی کر رہے ہیں اس کا سپیسیفک سائز لے کے وہ اپنے لوکل فوٹوگرافر کے پاس جا کے اور اپنا وہ جو فوٹو ہے وہ آپ اپنے وان سکتے ہو اور یہی تھی میری ویڈیو اور ہوپ ہے اپس لوگوں کو پسند آئی ہوگی آنے والے ٹائم پہ ایک ویڈیو آ رہی ہے اور ایک بات اور دو تین بندے مجھے کال کر رہے تھے کہ ساؤتھ کوریا بھئیا کیا ہوا کیا نہیں ہوا کیسے اور کچھ بندوں نے تو بتایا ہے مجھے کہ بھئیا ہم نے تو کوپی بھی دے دی اجنٹ کو اگر اپ بھئیا انہوں نے اجنٹ کو کوپی دے دی تو اجنٹ اچھا خاصا پیسہ لے گا ان سے اور ان کو جیسے بھی ہوگا جو بیجنس ویڈا سٹارٹ ہوگا ہے بیجنس ویڈا بیجنس والوں کے لئے ہوتا تھا پر لوگ چلو کیا کریں کچھ الگ سے بھی ہو گیا تو جنہوں نے دے دیا وہ ان کے ویڈے آئیں ہم جے نہیں کہتے کہ نہ آئیں ان کے ویڈے آئیں اور جنہوں کے انہیں نے ابھی دیا ہی نہیں ہے ابھی سوچ رہے ہیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا تو ان سے میری گجارش ہے اپنا فائل کو سٹرانگ کرو اپنی جو بینک سٹیٹمنٹ آئی ٹیر اچھی طرح مینٹین کرو اور ہو پہ سب کے ویزی آئیں گے اور جیسی چیز ایک شوٹی سی ویڈیو اگر پسند آئی ہے تو لائک کرنا ہے شیئر کرنا اپنے دوستوں میں کیا کیسے کوپی ہر بات شیئر کرو اور جنہوں نے چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل پلیز جا کے سبسکرائب کیجئے جو کی میری آنے والی ویڈیو آپ کا نوٹیفکیشن مل جائے تو چلتا ہوں ابھی اگلی ویڈیو لے کے آؤں گا جلدی رب رکھا جہن سٹے سیف